آج میں آپ سے کچھ چند باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں جو لوگوں کی questions بار بار آتے رہتے ہیں انہی سے related میں ویڈیوز بناتا ہوں first question تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کی ہے آپ نے convince کیسے کی ہے so first of all یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی وائیوز کو شادیوں میں بتائی نہیں میں نے کی اور then i inform them that i'm gonna i have married okay but میں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شادی سے پہلے چاہے first ہو second ہو third ہو ان کے ساتھ discussion جو رکھی وہ یہی رکھی کہ میرے views کیا ہیں میں کیا چاہتا ہوں میں ایک سیادہ شادی کیوں کر رہا ہوں اور what drives me what is my purpose of life why i want i want to marry more than one wife this kind of discussions before marriage میں نے سب wives کی رہا ٹھیک ہے so میرے لیے جو matter کرتا تھا وہ تھے کچھ rules and regulation جو ہمارے رب نے اور قرآن میں ہمیں بتائیا ہیں ان سے influence ہو کہ میں اپنی life کے اندر کچھ implement کرنے کے کوشش کرتا ہوں تو اس لیے میں نے باقی second اور third میں نے کی تو میں نے اس کے بارے میں شادی کے بعد disclose کیا اور ساروں کو بتا دیا کہ جہاں جی میں نے شادی کیا اور اس reason سے کی ہے بہت سے لوگوں نے نہیں believe کیا کافی عرصے تک believe نہیں کیا آہ جی تم نے تو یہ شادیاں کی ہیں sex کے لیے فلان کے لیے team کے لیے یہ کے لیے تو وہ باتیں بہت سننے کو ملی وہ chapter close ہو گیا the second thing is اکثر لوگ پوچھتے ہیں میں جو انسا ہوں اس چیز کو کیوں پرموٹ کر رہا ہوں آپ شوشل میڈیا کو کیوں use کر رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے یہ فلان کرنے کیسے کرنے کی ہمارے معاشر کے اندر میں نے 30 سال کے اندر جو کچھ دیکھا ہے نا جتنا گند دیکھا ہے میں نے اس کے بعد ہی ڈشین لیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ چوز کی کہ i will do اسلاحات in that area یہاں پہ ہم اسلاحات کریں گے اس کو ہم fix کرنے ہی کوشش کریں گے باقی کامیابی رب کی طرف سے تو ہم نے میں نے دیکھے معاشر کے اندر چار قسم کے categories of men میں نے دیکھے ٹھیک ہے real examples کی بیس پہ تو میں اسی کی بیس پہ مثال دیتا ہوں دنیا کا جو انسا ہر مردہ ہے وہ خواہش رکھتا ہے ایک سے زیادہ wife کی یہ سب جھوٹے ہیں جو بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں ہمیں وشی نہیں ہے نہیں جی وہ بیوی کے سامنے بولنے گا کیونکہ اب وہ پتہ بیوی کے سامنے بول کر جانا پھر کدھر آئے تو سب سب کے اندر وش ہوتی ہے مردوں کی عورتوں کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں دونوں کو ڈیفرینٹ نیچر بے بنایا ہے مرد کی کمزوری ہے عورت اور عورتوں کی کمزوری ہے زینت مال دولت پیسہ جولری کپڑے شاپنگ کمزوری ہیں ٹھیک ہے فطرت بنائی ہے رب نیر عورتوں کی اور مرد کی فطرت ہے اس کی ایک ایک بیگنس ہے اب مرد کی کمزوری عورت ہے اس کی چار قسم کی مردوں کا میں کیٹیگرائز کرتا ہوں میری ابزوریشن مطابق سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جو فرس کیٹیگری ہے وہ مردوں کی وہ ہے جو وش تو رکھتے ہیں عورتوں کی ایک سے زیادہ کمزوری ہے ان کی لیکن وہ عورت کے سامنے کھولتے نہیں ہیں بیان نہیں کر پڑتے کیونکہ وہ نہیں انکریجمنٹ لے پاتے کون اتنا کھاپا ڈالے برداشت کرے چیلنج کون لے کون کنونج کرے کون بیان کرے بیدمسگی ہو جائے گی سو دیس بائی پیپل جو انسا ہے اس طرح کے یہ جو مرد ہیں وہ اس کے اندر انوالیویں ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں اپنی لائف گزار رہے ہیں بی بی کو خرچہ دے رہے ہیں انجوی کرو موجھ کرو اپنی وش کو کڑو 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 لے کے تو پی جاؤ بی بیویاں اپنی وشش پوری کرواتی رہتی ہیں وہ بینگ شیل فش ہو جاتی ہیں تھوڑیوں کہتی ہیں بس ہمارا یہ مارا چلے ہماری پوری کی جائیں مرد کی وشش ہے کیا مرد کروا گونڈ پیتا رہے مرد بنائی کروے گونڈ پینے کے لیے تو یہ کیٹیگری ہے جو سیکنڈ کیٹیگری ہے جانیوں کی وہ لگے میں مرد مہت 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 مہتے ہیں ان کو ہے انی ترس کہ انہ نے شادی کرنی ہے انہ نے بی بچے پیدا کرنے ہیں انہوں نے فیملی بنانی ہے انہوں نے ریسپانسیبیلٹی اٹھانی ہے وہ ایسی بھاگتے ہیں ریسپانسیبیلٹی سے کیونکہ it's very hard they cannot commit they want time pass go for time being one hour enjoy and that's it خلاص کون تو کون after sometime when there is a desire they have temptation go and enjoy and that's it and there is money for it and they keep spending money the third category of men وہ ہے جو ایک step آگے وہ کہتے ہیں بیوی کو بھی خوش رکھو گھر والی بھی باہر والی بھی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا انہوں نے صحیح balance رکھا ہوتا ہے جو justice اور جو عدل آپ کو نظر آئے گا وہ وہاں پہ نظر آئے گا اتنا بیویوں میں بندوں کا نظر آئے گا جتنا ایک جو بیوی گھر پہ ہے اس کو خوش رکھا ہے اس کو entertainment enjoyment enjoyment پیسہ مال دولت سب کچھ ہر طرح کی عشی خوشی اور انیورسری سب کچھ بنایا جا رہا ہے وہ ایک separate life جو چل رہی ہے اور ایک اس کے باہر باہر گھر سے باہر وہ girlfriend ہو سکتی ہے وہ time pass ہو سکتی ہے وہ benefits ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں وہ categories بہت ہیں تو وہ ایک separate life چل رہی ہے وہ ان کو وہ gift بھی دے رہے ہیں مال بھی خرچ کر رہے ہیں شاپنگیں بھی کرا رہے ہیں وہ باہر شاپنگ لیتا چل رہی ہے گھر والی کے لیتا شاپنگ کر رہی ہے بی بھی بھی خوش باہر والی بھی خوش باہر تو عورتیں accept کرتی ہیں کوئی بات نہیں بندہ باہر جو گھنگ کھا رہا کھانے دو کیونکہ جو ہنسی گھر والی ہے وہ خوش ہے گھر والی happy ہے enjoy ہے وہ میرا خاند میرے اوپر خرج کر رہا ہے ہماری میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے مجھے میری ضروریات کا میری خواہشات کا مجھے سب کچھ desire میری پھولی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں باہر جو وہ کرتا کرتا رہے گھر میں نہیں میرے سر پر نہ لاکہ کوئی رکھے تو یہ ایک हیٹی گری اس میں تھوڑے 2 categories آیا تھیں اب 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 یہ بی اور ایک category ہے وہ ہے وہ تو بڑا کہتا ہے میں کروں گا میں نے تو دو ہی شادیاں کرتے ہیں میں نے تو تین ہی کرنی چار ہی کرتا تو وہ کہتا رہتا ہے ہر جگہ پہ جائے گا دو سبب میں میں دو ہی شادیاں کرنے گا بی بیوں کو بولتے رہتے ہیں میں نے کبھی چانچ ملا دوسری شادی کرلی ہیں میں نے کبھی چانچ ملا تیزری شادی کرلی ہیں میں تو لازمی شادی کروں گا جب وقت آئے گا ٹھیک وقت آنے پہ کروں گا وہ ٹھیک وقت آتا ہی نہیں ہے ایک سیزادہ شادی کا میں بہت بہت سیپورٹر ہوں میں کروں گا ہی کروں گا بڑا جوش ہوتا ہے ان کے اندر وہ ہر سے کب جاتا ہے کہ بولتے ہیں ایک سیزادہ شادی کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں بڑا روڑا رپا بھی ڈال رہے ہیں لیکن خود کرنے کے گھرس نہیں ہوتے خود کرنے کی ہمتی نہیں پڑتی رولا ڈالا ہوتا ہے خالی دیشی کا ٹک ہے نا وہ ایسے ہی کھڑا کرتا ہے تو وہ کھڑکتے رہتے ہیں بس رولا ڈالتے رہتے ہیں اس کرنی ہے اس کرنی ہے اس کرنی ہے چلو میں پھر بھی انکریج کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں اس مندوں کو جو کم سے کم بات تو کرتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا یہ بڑی بات ہے آج کل کے معاشرے کے اندر جس طرح کہ یہ جس چیز کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا گیا نا تو آج کے معاشرہ سب سے پہلے آپ کے فیملی کے لوگ بہن بھائی ڈشتہ دار ماں باپ پھپیاں تائے چاچے خالہ پدی جپنے میں انہی سارے جو جو انوال کر لیں جتنے بھی ہیں دو صاحب آپ سوشل سرکل ایک تو آپ کو منع کریں گے آپ کے لئے بیریئر پیدا کریں گا آپ کو آپ کو ڈسکریج کریں گے پتہ ایموشنل ڈسکریجمنٹ ایموشنل ڈسکریجمنٹ مورل سپورٹ یہ جو انسی ہے نا یہ بہت ضروری ہوتی ہے ایموشنل آپ کو ڈسکریجمنٹ اگر مل رہی ہے اور مورل سپورٹ ہی نہیں مل رہی تو آپ کہاں سے کریں گے ون الان سروائیور یو سولو فلائٹ آپ نے لینی ہے جب کسی بھی جگہ پہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سولو فلائٹ پہ جانا جہاں پہ آپ کو کہیں پہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے ملیں گے ملتے ہیں میں نے کہا رہا نہیں ہیں معاشر کے اندر ملتے ہیں بہت کم مگر وہ آگے جا کے ملتے ہیں جب آپ ایک سٹپ اٹھا لیتے ہیں جو فرسٹ ٹپ جو اٹھانا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بہت کم ملتیا آپ کو ملنی نہیں پاتی وہ ایک سٹپ اٹھانے کے لئے جو مورل سپورٹ چاہیے ہے وہ میں دینے کے لیے آیا ہوں وہ میں دینے کی کوشش کروں گا ہر اس پرسن کو اور یہی میرا پرپزہ ہے ان ویڈیوز کے ذریعے کہ وہ جو فرس ٹیپ پہ جو مورل سپورٹ ملنی چاہیے تھی مجھے وہ نہیں ملت پائی اور مہت سے لوگوں کو نہیں ملت پاتی وہ ضروری ہے مورل سپورٹ ایموشنل سپورٹ دسکریجمنٹ اتنی آتی ہے تو جو آپ پھر واسی سوچوں بھی پڑھتے ہیں کروں نہ کروں کھرکتے رہتے ہیں اپنی گالوں کو گالوں کو کانوں کو کھرکیں گے سار کو کھرکیں گے کھرک کھرک کے بس کھرکو بن جاتے ہیں مگر اگلا سٹپ نہیں اٹھا باتے تو یہ وہ کٹیگری آنے ہیں اس میں جو سیکنڈ کٹیگری آنے ہیں وہ ہے جو سٹپ اٹھاتی ہے اور ڈیرنگ ہوتی ہے اور چیلنجنگ ہوتی ہے دی فائٹ بیک دی بریک دیر فیرز دی آر دیر تو فائٹ جو بنایا ہوا ہوتا ہے ایک بوت بنا کر رکھا ہے ہمارا اپنا بنائی ہوئے کلچر کے اندر جو خود کے بنایا ہے بوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے ہیز ریڈی تو بریک دیر سٹریس بھی لیتا ہے چیلنجز بھی فیس کرتا ہے پرابلوم بھی فیس کرتا ہے ہر قسم کی اپوزیشن بھی سنتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی سنتا ہے مگر وہ سٹینڈ بائک رہتا ہے بہت کچھ سیکریفائز بھی کرتا ہے کرنا پڑتا ہے بہت کچھ لاس بھی کرتا ہے لیکن ویجن جو انسا اس کا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا کیونکہ اسی کی بیس پہ تو وہ اس کو جو جو موٹیویشن جو اس کی جس کے لیے وہ فائٹ بائی کرتا ہے جو اس کو وہ انرجی دے رہا وہ اس کی وہی چیز ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہے اپنے ویجن کو نہیں چھوڑتا لاس ٹاک وہ اس کو اچیپ کر پاتا ہے اور ابھی بھی میں نہیں کرتا کہ میں نے ہندر پرسنٹ اچیپ کر لیا بٹ آئی ام ٹائنگ تو آئی ام ٹائنگ تو ریش onde I have to get that place which I looked for which I planned for and I want others to reach also and I want my example that my example is, I don't say that my مثالی مثالی بہتیوں میری بہتی بڑی مثالی ہے میں بہتی بڑی مثال بن گیا ہوں nou I don't want I don't say. بہت سی چیزیں چیزیں من سی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو first experience is kind of learnings بہت سی امپروعمنٹس تھی بہت سی زیادہ mistakes جو میں نے کی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی جس کو مین آگے ویڈیوز میں بیان کروں گا کہ کہاں کہاں پہ جو انسی ہیں جو انسی چیزیں ہیں وہ نہیں انسان لوگ کرنی چاہیے اور جو کرنی چاہیے کس طرح سے بیٹر ہونی چاہیے تھی سچویشنز اور کس طرح سے آر مزید بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا اور بہتر ایمپرویمنٹ لائے جا سکتی ریلیشنشپ میں اور جو مستک میں نے کی وہ دوسروں کو نہیں کرنی چاہیے جا ریپیٹ ختم کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ایک اور ٹاپک اور میسیج کے ساتھ حاضر ہوں